بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورس کے میں حال چالین امیر کرنی ہے تو سا ٹھیک تھاک ہو سو خیال نال ہو سو خوش پرابستے ہو سو تو آج کی جو رسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیر کرنے والی ہوں وہ ہیں جی گھوپی کے پکوڑے گھر میں کیسے بنتے ہیں اور یہ کنگن جیزوں سے بنتے ہیں اور ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلتے ہیں رسپی کی طرف تو ہم آج بنانے والے ہیں گھوپی کے پکوڑے گھوپی کے پکوڑے بنانے کے لیے ہم گھوپی کو جو ہے اچھے سماش کر کے کچھ اس طریقے سے ہم اس کو توڑ لیتے ہیں یا چھوڑی کی حلب سے یا ہاتھوں کی حلب سے آپ اس کو اس طریقے سے موٹا موٹا توڑ لیجئے گا اور ساتھ ہی ہمارا پانی جو ہے ہم کے لیے بوائل کریں گے جیسے ہمارا پانی تھوڑا سا گرم ہوگا تو ہم اس میں اپنی گھوپی جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اس کو تھوڑا سوفٹ کریں گے پانی میں نرم کریں گے اس کے بعد اس کے پکوڑے بنائیں گے تو میں آپ لوگ کو سٹیپ بے سٹیپ دکھاتی رہوں گی چمچ جو ہے وہ بیسن لینا ہے جیسے ہماری کو بھی سوفٹ ہو رہی ہے تو ساتھ ہم دوسرا جو ہے اس کے لیسالے بنا لیتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے چمچ اس میں ہم ایڈ کریں گے بیسن آپ دیکھ سکتے ہیں سبس تھنیا یہ ہم نے کٹ کے ایڈ کی ہے آپ چاہے تو ڈالیں آپ چاہے تو نہ ڈالیں چمچ جائے گا جی حلدی پاؤوڈر اس میں جائے گا کالی بیچ کا پاؤوڈر ہمیں ہم ایڈ کریں گے اچوائن ہم جالی ہاپ چمچ تکا اس میں اچوائن جائے گا سٹیس کے لیے ہو جاتا ساتھ اس میں ایک ہاف چمچ زیرا چلی فلکس تکتے ہیں ایک چمچ اس میں جائے گا جی چلی فلکس کا اور ہاف چمچ اس میں ریٹ شیل پاؤر چمچ اس میں جائے گا کوریانڈر پاؤڈر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ہے اٹھ کر کے ہم اس کا جوہے گول بنا لے گے ہی ہاف چمچ بھی اور اس میں گرہ مسالہ اٹھ کروں گی تو یہ ایک چمچ اس میں جائے گا ناماکا اٹھ کر کے ہم اس کا جوہے گول بناے گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے میں ہماری کوبی سٹھاپت ہو جائے گی اس کو نکال لیں گے پانی میں سے سکتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے کا کچھ پیٹر یعنی بیسن کا بنا رہا ہے ویورس اس کے آپ تھک ریس چیک کر لیں کانسیسٹینسی چیک کر لیں سکتے ہیں کہ ہماری گوبی جو ہے وہ تھوڑی سوفٹ ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے ڈالتے جائیں گے اپنی گوبی کو گوبی جو ہماری جو ہے ڈریکٹ ہی ہم نے اس میں ایڈ کی ہے تو ہم اس کے سارا جو ہمارا بیسن ہے وہ اپلائے کرتے ہیں جو ہم نے پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہونا ہے تو ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے بیسن جو ہے وہ لگا دیا ہے ہم اس کو فرائے کریں گے جی ویورس تو ہمارا آل جو ہے وہ گرم ہو گیا تو ہم اس کو اس طریقے سے ڈیپ کر کر کے ڈالتے جائیں گے اور اس کو کریں گے فرائے چی ویورس تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کھوپی کے پکوڑے کس طریقے سے فرائے ہو رہے ہیں ہمارے پکوڑے جو ہے کس طریقے سے کس طرح ہے فرائے ہو رہے ہیں کھوپی کے پکوڑے بہت لہال سے گھر میں فرائے کریں خود بکھائیں اپنے پیاروں کو بکھلائیں بند کا تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم سارے پکوڑے اسی طریقے سے جو ہے فرائے کر کے پلیٹ میں نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کتنے کرسپی پکوڑے جو ہے وہ بند کر تیار ہوئے ہیں اور بہت ہی مزے کے تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ رسپی ضرور پسند آئے گی آپ جو ہے بچوں کو ضرور بنا کے دیجئے خود بھی بنائیے گا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ پکوڑے گھوپی والے پکوڑے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہمارے پاس ہیں پکوڑے اچھے بنے ہیں فائنل لکھ ہے میرے گھوپی کے پکوڑے کی اور امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ گھوپی کے پکوڑے آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے آج کی رسپی بہت پسند آئے گی تو ملتے ہیں نیکس رسپی آنے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورس کی میں حال چالیں امید کریں گے تو سا ٹھیک تھاک اسو خیال نال اسو خوش پرابستے ہو تو آج کی جو رسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہیں جی خوبی کے پکوڑے گھر میں کیسے بنتے ہیں اور یہ کن کن جیزوں سے بنتی ہیں اور ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلتے ہیں رسپی کی طرف